ناظرین رکھ سے بسمیل کی قسط نمبر سات کی کہانی نے ایک نیا موڑ لے ریا ہے جہاں سکینہ خوشی کے عالم میں سجنے سورنے میں مصرفتی ہے اور دوسری جانی پیر قدرت اللہ شاہ بھرے مجمع میں اپنی گدی کا جانشین اپنے چھوٹے بیٹے عیسیٰ کو بنا دیتے ہیں اور جاتے ہوئے وہ منظر جہاں پیر قدرت اللہ کو ان کا چھوٹا بیٹا عیسیٰ ان کو جوتی پہناتے ہیں اور موسیٰ عیسیٰ کو جوتی پہنا رہا ہوتا ہے وہ منظر ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو نم کر دیتا ہے پیر قدرت اللہ کو اپنی عزت اور گدی بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے ایسے میں گدی چھن جانے کی خبر اخبار میں چھت جاتی ہے جسے ناموراد پڑھ کر غمغین سا ہو جاتا ہے اور ایسے میں ناموراد زہرہ کی گاڑی روک کر اسے بدنصیبی کا تانہ سنا کر جانے کو کہتا ہے اور دوسری جانب ملک شہریار کا آدمی پارٹی کا پیغام زہرہ کے لیے لے کر آتا ہے جسے زہرہ کی ماں قبول کر لیتی ہے اور زہرہ اس پارٹی میں آن پہنچتی ہے اور اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے تو اگلی قسط میں موسیٰ اپنی ماں سے زہرہ کے گھر رشتہ مانگنے کے لیے جانے کا کہتا ہے مگر اس کی ماں انکار کے بعد پل آخر مان لیتی ہے اور زہرہ کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو کیا موسیٰ کی ماں زہرہ کے گھر جا پائے گی اور کیا پیر قدرت اللہ موسیٰ کی ماں کو اس اقدام پر معاف کر پائیں گے تو ان سب سوالات کے جوابات آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ٹوئٹ میکس کا سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا کیونکہ ہمیں سی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے